اسلام علیکم دوستو بارہ ربیع الابل کی رات میں یا پھر جس دن جلوس نکلتا ہے اس دن یا پھر بارہ ربیع الابل کے مہینے میں کسی بھی دن کوئی بھی انسان اس وظیفے کو اگر پڑھ لینا تو منقول ہے کہا گیا ہے کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اسی طریقے سے پورے سال بھر تک وہ انسان خوش رہے گا اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مہتاجی اس کو نہیں دیکھنا پڑے گی غربت اس کے آس پاس بھی نہیں آئے گی حاساس سے بچے گا اس کے کام اگر نہیں بننا انشاءاللہ کام بھی بنے لگیں گے دعائیں وہ ساری قبول ہو جائیں گی جس کو اگر یہ وظیفہ پڑھ کر کے اگر دعا مانگے گا سچے دل سے آقا کی آمد پر خوش ہوگا آل محمد و آل محمد کی آمد پر خوش ہوگا یقین جانی گا جو انسان بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا اس کی زندگی بدل جائے گی آج آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ لینا بہت سواب ہے اس کو پڑھنے سے اور زیادہ سے زیادہ آگے بھیج دینا ایک بندے نے بھی آپ کے بھیجنے سے پڑھ لیا نا بے حساب آپ کو سواب ملے گا کل یہی بخشت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ ایک نیک عمل کر رہے ہیں معلوم نہیں اللہ کو کونسی عدہ پسند آ جائے بہت جلدی سے وظیفہ سن لیجے گا ہر انسان کو اس وظیفے کو کرنا چاہے کوئی بھی انسان پاک صاف ہو کر آج رات میں اس کو پڑھ لے یعنی بارہ ربیو الابل کی رات میں پڑھ لے عبادت والی جس میں رات ہے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے اس میں کوئی پڑھ لے یا پھر کل کو جب جلوس نکلے گا تب اس دن کوئی پڑھ لے یا پھر اس مہینے کے کسی بھی دن پورے مہینے میں پڑھ لے یقین جانے کا زندگی بدل دے گا یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آپ بہت دھیان سے سمجھ لیجئے گا کسرس سے درود پاک آپ نے اس مہینے میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جتنا ہو سکے جب بھی پھر ہوں سفر میں ہوں راستہ میں کہیں پر بھی ہوں کسرس سے درود پاک جو بھی درود پاک موزوانی چاہے چھوٹے سے چھوٹا یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب اس وظیفے کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا پڑھنے کا طریقہ یہ شروعات میں انگلیوں پر یا پھر کسی تصویح پر سو مرتبہ جو موزوانی آپ کو درود پاک یاد ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے سو مرتبہ پڑھئے گا اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ سیون ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اس طریقے سے پھر آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر اسی طریقے سات مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو پھر اسی طریقے سے سات مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے یا رحیمو یا رحیمو پھر سات مرتبہ یا حنانو یا حنانو یا حنانو پھر اسی طریقے سات مرتبہ یا منانو یا منانو یا منانو پھر اسی طریقے سات مرتبہ یا دیانو یا دیانو پھر اسی طریقے سات مرتبہ یا سبحانو یا سبحانو یا سبحانو اسی طرح سے ایک اسم مبارک اور پڑھ لیے یا غفورو یا غفورو یہ بھی سات مرتبہ پڑھ لیے یہ ساری اسم مبارک کو سات مرتبہ پڑھ لیں گے اور پھر آخر میں وحی درود پاک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جو شروعات میں پڑھا تھا اتنا ہی وزیفہ پڑھئے گا اور پھر سچے دل سے قبلہ روک ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو بھی انسان جس مقصد کے لئے دعا کر دے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ کے محبوب کیامت کی خوشی میں ہمارے نبی کیامت کی خوشی میں ہمارے نبی کیامت جب ہوئی ہے یقین جانے گا اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی اس وقت جو بھی اس وزیفے کو پڑھ کے سچے دل سے ہاتھ اٹھا دے گا اور جو بھی دعا اس کی زبان سے نکلے گی اگر کیسا بھی گنہگار بندہ بھی ہے نا اگر سچی توہ کر کے اس وزیفے کو پڑھ لے اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤ اس کو آگے شیئر کر دو وقت کم ہے آپ نے کرنا ہے اور زیادہ زیادہ آگے شیئر کرنا ہے سباب کی نیت سے کامیابی کی نیت سے تو میرا کام تھا میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا بیس ہزار لوگوں نے اللہ عبداللہ اس کو پڑھا تھا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا آپ بھی ایمانداری سے طریقے سے بتائی ہوئے ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو بھی کامیابی ملے گی سباب کامیابی کی نیت سے ویڈیو کو لائک کرئے گا آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا اور آخر میں ایک بات اور سن لیجئے گا یہ چھوٹا سا ویڈیو ایک اور دیکھ لینا دو چار منٹ کا ہے ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ جادو اٹونا دشمن بلی نظر رہا ساتھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کام بگڑ رہا ہے بنتے بنتے کرزہ بہت پریشانی ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لو ہر انسان کے کام آنے والا میں نہیں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے کیسے کامیابی ملے دیکھیں